اسی طرح قرآن کی عظمت میں کسی کے دل میں کمی آ جائے گستاخی کر جائے یہ بھی دائر اسلام سے خارج ہے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن کی گستاخی ہے اسی طرح ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھو موضوع تبدیل ہو رہا ہے لیکن جلدی سے سمیٹھ کے اصل بات کی طرف آتا ہوں قرآن مجید سے بھی جادو ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھو بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے جادو کا علاج کر رہے ہیں حالانکہ وہ قرآن کے ذریعے آپ پہ جادو کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات حضرت معلامہ زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ کہ قرآن کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے وہ جو مفتی جنید صاحب کی سیڈی تھی نا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ نام یہ بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا جنہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو علاج کرانا شروع کیا خدا کی قسم وہ قرآن کے ذریعے جادو کر رہے وہ آدمی وہ علاج نہیں ہو رہا قرآن کے ذریعے وہ ایک گھنٹے تک آپ اس کی سیڈی سنتے رہے بیٹھ کے اس میں فراڈی نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو اگر الٹیاں آ گئیں ایک گھر گھنٹے تک آپ وہ سیڈی سنیں قرآن کی طلابت کی الٹیاں آ گئیں تو اس کا مطلب آپ پہ کچھ اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور اگر آپ کو الٹیاں اور یہ چکر وکر نہیں آئے اس کا مطلب آپ پہ کوئی اثر نہیں ہے حالانکہ جس کو الٹیاں آ گئیں قرآن میرے ہاتھ میں خدا کی قسم اس پہ جادو کا اثر ہوا ہے ختم نہیں ہوا اس پہ نہیں آری بات کمجھ گئے جس کو وہ سیڈی سن کے الٹیاں آ گئیں اس کا مطلب اس پہ قرآن کے ذریعے جادو ہوا ہے جادو ٹھیک نہیں ہوا اس پہ اور جس کو الٹیاں نہیں ہے اس کا مطلب اس نے اثر قبول نہیں کیا جادو کسے کہتے ہیں خلاف عادت کوئی کام ہو جائے آپ نارمل بیٹھے ہوئے تھے پورا فارہ آپ نے سن لیا اور ایک مسمرزم آپ کے اوپر ہو گیا اور اس سے آپ کو الٹیاں لگ گئی چکر آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ جادو ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آری بات جادو کا ایک جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں ان میں ایک ہے کہ آپ پر کوئی آپ پر مسمرزم کرے آپ کے دماغ پر کوئی اثر کرے تو دماغ پر اثر کے لیے چاہے آپ پندک جی کے منطر پڑھیں اس سے بھی ہوتا ہے دماغ پر اثر کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے بھی اثر کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے تو دماغ پر